میں اکثر اپنے ویڈیوز میں لوگوں کے ساتھ گھٹی ہوئی بھوتیا گھٹناوں کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن آج میرے ساتھ ایک ٹرین کے سفر کے دوران ایسی عجیب و گریب بھوتیا گھٹنا گھٹ گئی جسے شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا یہ میری زندگی کی سب سے خڑوی یادوں میں سے ایک بن گئی ہے ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہی ہے تب ہی آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آپ آئے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیا گھٹ گیا جسے میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا میرا یہ ویڈیو بنانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس وقت رات کے ڈھائی بج رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ ابھی ایسا ہوا ہے نا جسے بہت سارے لوگ وشواس نہیں کریں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں کچھ فیک باتیں کر رہا ہوں میں اندھ وشواس فیلانی کوشش کر رہا ہوں میں ڈراما کر رہا ہوں لیکن ابھی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا میں لائف میں آج فرس ٹائم فرس ٹیسی میں ٹرائیویل کر رہا ہوں اور میں بہت خوش تھا آج دن پر سے کافی سارے کام میں نے اپنے پورے کیا اور میں اپنے بھائی کا کام کمپلیٹ کروا کے میں اپنے گھر ممبئی جا رہا تھا میں شام کے آس پاس یہی I'm sorry میں چھے بجے کے آس پاس ٹرین میں بیٹھا تھا ٹرین نکلی سب کچھ اچھا ہوا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ بیٹھ کے کوئی اوپر نہیں تھا میں اکھیلہ نیچے تھا جب یہی کوئی 9 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہوا مجھے نے ایک عجیب سی negativity سی آنے لگی اندر سے مجھے ایسا لگنے لگا کہ بار بار کوئی نوک کر رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھو مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے نوک کر رہا ہے کوئی اسے نوک کر رہا ہے بار 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 مجھے بار 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 ب میں نے اٹھا کے دیکھا اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا پھر وہ سمجھ بھی نہیں آیا پھر آنے والے پندرہ بیس منٹ تک مجھے ایسا لگنے لگا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے پھر میں لیڑ گیا لیڑنے کے مہت میں میں پری کرنے لگا کہ کوئی تو اس روم میں آ جائے مطلب یہ کیبن ہے یہ کیبن ہے یہ کوپ ہے مطلب کوپ ہے یہ کیبن نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی تو آ جائے کوئی تو آ جائے پھر آیا ایک آدمی آیا پیسنجر تھا پتہ نہیں کونسا اسٹیشن تھا ٹرین اچھی کاسی سپیڈ میں چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اچھی کاسی سپیڈ میں چل رہی ہے باہر کے اسٹیشن کو کوئی اندازہ نہیں مل رہا ہے کیول اپنے کوپ کا ہی پتہ ہے بس سب کچھ اچھے چل رہا تھا وہ آ کے بیٹھا میری باجو میں آ میرے کو دیکھ کے سمائل کیا پھر ایسا ہاتھ ملانے کے لئے ہاتھ بڑھایا بولا میرا نام نکل ہے ملنا ہائے میں نکھل بولا کہاں جا رہے ہو میں نے بتایا مومبئی جا رہا ہوں ڈادر میں اُتروں گا پھر تھوڑا سا اور بات کیا اس نے کیا کیا بتا رہا تھا میرے دماغ سے نکل کے لیکن کچھ کچھ بتا رہا تھا وہ اپنی جرنی کے بارے میں کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں پھر یہ ٹرین کیسے پکڑا پھر کتنے بجی یہ ٹرین تھی کتنے بجی اس نے بات کرنا لگا پھر اچانا سے بات بات میں میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کیا کرتے ہیں جنرلی میں بہت ریئر لوگ اس سے پوچھتا ہوں لیکن اس سے پوچھا کیونکہ یہ بہت بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا میرے کو میں بھئی ریسرچ میں ہوں تو اچانا سے کیا بولتا ہے آپ نہیں سمجھے گے میں نے بولا کیوں میں نہیں سمجھ پاوکے چھوڑو میں سونے جا رہا ہوں مجھے نیند آ رہی ہے ایسا بول کرنا وہ اوپر چلے گیا پھر میں نے کہا اسی کیا نیند آ رہی ہے میں نورملی بات کر رہا ہوں پہلی یہ خود بات کر رہا تھا پھر ابھی میں بات کر رہا ہوں تو ایسا ریئٹ کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کیا نہیں سمجھوں گا ایسا مجھے کچھ سیکنڈ کے لئے اس کا جو نیچر ہے تھوڑا way of talking تھوڑا weird سا لگا میں نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ تو یہی پہ اپنا بچھایا بچھایا اور سو گیا اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارا سا اپنا کچھ ایک ویب سریز راؤنلوڈ کیا تھا وہ میں ویب سریز دیکھنے لگا اور پھر میر کو بھی جب کی جیسے آنے لگی تو میں بھی سو گیا اچانا ایسا نا سونے کے لگ بگ یہ کوئی پندرہ بیس منٹ بعد میر کو ایسے نا میرے سر میں جیسے کہ میں یہاں پہ سو رہا ہوں میں یہ سو رہا ہوں تو میر کو ایسا کیا لگا کہ جو گرم گرم فیل ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ کانچ کی وجہ سے ہو کبھی کبھی یہ کانچ گرم ہو جاتے ہیں باہر گرمی کا موسم ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اس کے وجہ سے ہو رہا ہے پھر میں نے کانچ میں ہاتھ لگا کہ دیکھا ایسی نیند میں تو یہ گرم نہیں تھا یہ نورمل ہی تھا میں نے آنکھ کھولا گرم گرم کیوں لگ رہا ہے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ یہ آدمی خراتے لے رہا ہے اس کے خراتے لینے کی آوازہ لی تھی اور آسفار سب کچھ نورمل ہے یہ بھی ایسا بند تھا میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا وہم ہو گیا دن بر سے میں نے بہت ٹرائیولنگ آنا جانا کر لیا ہونا اس کے وجہ سے میرے کو تھکان وکان ہوگا گرم گرم ہو جاتا ہے نہیں تو میں کوئی ایسا لگا میں نے چھوڑو سوتا ہوں پھر میں سویا لیکن اب رات کے ساڑھے بارہ کے آسپاس کا ٹائم ہو چلا تھا ساڑھے بارہ بجے آسپاس مجھے نا ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی سا پریشر دے رہا ہے دبا رہا ہے زور سے پیٹ کو اور ایک ہسنی کی آواز سنائے دی بہت گندی سے ہسنی کی آواز ایسا لگا میرے کان کے پاس آکے کوئی ہس رہا ہے میں جیسے کہ یہ سو رہا ہوں اور کوئی ایسے کان کے پاس آکے ہسا ہے اور پیٹ میں دبایا ہے تو گھبرا کے اٹھا گھبرا کے اٹھا نا تو خراتے کی آواز میرے کو نہیں آ رہی تھی میں نے دیکھا وہ آدمی یہاں پہ نہیں ہے میں نے یہ کیا ہے آدمی کہاں گیا سمان اس کا نہیں تھا سمان ویسے بھی وہ لے کے لیے آیا تھا اپنا نارملی ایک بیگ ہی لے کے آیا تھا میں نے سوچا ہو سکتا ہے میں سو گیا ہوں اتر گیا ہوگا کچھ بھی ریزن ہوگا ایسے ہی میرے کو تھوڑا سا سائ کو لگا تھا پھر میں اٹھ کے سوچا واش روم چلے جاتا ہوں واش روم کرنے کے لیے میں نے یہ کھولا ہی ہوں کہ یہاں پہ مو کے سامنے میں نے کو تھوڑا عجیب لگا بیگ لٹکا کے رکھا ہوا تھا میں نے کچھ بھی نہیں بولا میں نے اس کو اگنور کرنے لگا تھا کیونکہ میرے کو اب اس کی ایکٹیوٹیز تھوڑی ویرڈ لگ رہی دی اور میں تھوڑا ستر کر رہتا ہوں اس معاملے میں بولتا ہے کیا ہوا بھائی سو یہ نہیں گیا چھوڑ گیا یہاں سے کہیں میں نے کہاں میں نے کہاں گیا تھے دعوی چھوڑا کیونکہ جب چھوڑا میں ہے جب چھوڑا ہوں میں آپ نہیں Kelley چھوڑویں منا کر دیتا ہوں تو ہوسنے لگا بولتا ہے اتنا شک ابھی آگیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے یہ کیا بول رہا ہے میں نے کچھ نہیں بولا اور میں واشروم کی طرف چلے گیا اب جیسے میں واشروم کے پاس پہنچا دونوں واشروم لکتے میں دیکھاتا ہوں آپ کو دونوں واشروم بنتے میں واشروم کے پاس گیا تھا یہ میں بہر ہوں واشروم کے پاس دونوں واشروم ایسے پند تھے میں ہوں پہنچے ویٹ کرنے لگا ابھی یہاں پہ آواز نہیں آئے گی اتنی کیلئے تو میں اندر جا کے بات کرتا ہوں تو میں ویٹ کرنے لگا تھوڑا سا پھر اچانک سے دروازہ کھلا واشروم کا دروازہ کھلا ہے اندر سے جو آدمی نکلا وہ ہی تھا میرے دماغ کے پرزے ڈھیلے ہو گئے میں نے بولا یہ تو سالہ بھی اندر کیبن کے اندر گھوزا تھا وہ وہاں سے کیسے رکل رہا ہے تو میں بھاگتے 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 یہاں پہ ہڑ بڑا آگیا نہ کسی کے ساتھ سیچویشن ہوگی تو وہ اتنا ہی ڈرے گا انسان تو میں بھاگتے بھاگتے یہاں پہ اب تورنٹ کھولا نا تو میں نے دیکھا یہاں پہ بیٹھ کے خانا اپنا نکال کے بیٹھا ہوا ہے اب میرے کو گھبرایا ہے ہوا دیکھا اس نے کیا بولتا ہے کیا ہوا بھائی اتنا کیا گھبرا گا ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں بولا میں یہاں پہ اسی جگہ پہ بیٹھ گیا اور وہ میری والی یہاں پہ بیٹھ کے نے یہاں پہ کھانا وانا نکالیا میں یہاں پہ بیٹھ گیا اب میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں اس کے طرف دیکھ بھی نہیں رہا اپنا موبائل ہی چلا رہا ہوں اچانا سے میرے کیا بولتا ہے تم کو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس ًرین میں میں کھانا بھی کھا رہا ہوں اور اس ٹرین کا میں واش روم بھی joke رہا ہوں میرا دماغ خراب میں اٹھا اور اس طرف اس طرف وہ ادھر پہ جا کے میں کھڑا ہو گیا میں نے بولا کچھ تو میٹر خراب ہے میں پندرہ منٹ تک کھڑے رہا ہوں وہاں پہ پندرہ منٹ تک لٹرلی پھر اس کے بعد ہنوان چالیسا کا جاپ بجرنگ بانڈ کا جاپ اس کے بعد میں اندر آیا اندر آیا وشواس نہیں مانو گے پلین چادر نہیں ہے اس کا نام و نشان کچھ نہیں ہے دماغ خراب ہو گیا میں بس یہاں پہ بیٹھا ہوں ہنوان چالیسا بجرنگ بار پھر سے میں نے پڑھا اور بس نین لگ گئے اس کے بعد روٹ کے میں نے سوچا ویڈیو بنا دیتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ٹریل میں لیکن اب میرے کو چہل پہل دکھ رہی ہے نا اب تھل تھنڈک آ رہی ہے پتہ نہیں کون سی جگہ آ رہی ہے میرا دماغ کام نہیں کر پا رہا ہے لیکن ابھی مجھے چین ہے دو تین لوگ جاتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں ابھی شانتی مل رہی ہے لوگ آ رہے جا رہے تو ہیں کون سی جگہ میں دیکھتا ہوں میرے کو معلوم نہیں یہ کیا ہے لیکن ایک بار نیٹورک مل جائے میں یہ ویڈیو بھیج دوں گا ایڈیٹنگ کے لیے میرے کو نہیں معلوم کیا چل رہی ہے بارش ہو رہی ہے کیا وہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی بھاپنے اسی میں لٹرل ہی بھسین آ رہے کیا ہو رہا یار میں کل بات کرتا ہوں ویڈیو میں ٹھلا